اسلام علیکم ویورز بیلکم بیک ٹو این ایتر فیلوگ آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھرے کرے لے اور جس کی ریسپی جو ہے میں مکمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے کلوں کو چھیل لینے کے بعد نمک لگا کے دوپ میں رکھا تھا اور اب دھولی ہیں دھونے کے بعد یہ خوشک ہو چکے ہیں ساتھ میں کیمہ ہے جو کیا بھی دھونا ہے اور باقی چیزیں ہیں ٹوماتر، سبز مرچ اور پیاز وغیرہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیمہ بھرے کرے لے کیسے بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سبز یا کیمہ جو ہے وہ میں نے دھولیا اور پیاز اور سبز مرچ جو ہے وہ کٹ لی ہیں اب ہم بنائیں گے پیاز اور سبز مرچ کا پیس اس کو بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے کیمہ اور اس کی کریں گے اچھے طریقے سے بھونائی اور پھر کریں گے جی کریلوں کے فیلے پیاز اور سبز مرچ کا میں نے ہمیزہ تیار کیا تھا وہ جی اس وقت بھونائی سے لیے تیار ہے تو بھونے اس میں ڈالیں گے ہمیں سوٹ مرچ، الڈی، نمت اور جرمسالہ اور اس کے بعد جی سبز مرچ ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ اور اس کے بھی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے ہمارے پیاز جو ہیں وہ ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ اسے صرف اتنے سے ہی براؤن کرنا لائٹ سے آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ ان کی فیلنگ بھی ہونی ہے تو وہاں پہ بھی انہیں جو ہے وہ ٹائم چاہیے تو اس لئے وہاں پہ بھی ان کی بھنائی ہو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کر دیا کیمہ ایک پاؤ کیمہ جو ہے وہ میں نے مگویا تھا زیادہ نہیں کیونکہ ہماری طریقے سے ہی ہیں تو اتنا ہی کام ہی ہے اس کے بھی اور کام ہونے جالے میں اب ہم اس میں ڈالے میں ڈھوڑا ہے نہائیںran جی وہ cái بھی میں نے رہ Guardian جہ لی ہے اب کرتے ہیںshirt اللہ کی فیلنگ niye فیلنگ ہمارے پورک سورس سے ہی ہی مکرلے جو ہیں وہ رہی ہو جائیں گے اس طرح سے آپ نے ان کی فیلنگ کرنی ہے اور بعد میں جو ہے دھاگا لے کے آپ نے اس طرح سے انہیں اچھے طریقے سے جو کو لپیٹ دے گے تاکہ جو فیلنگ ہے وہ باہر نہیں نکھے کچھ لوگ سوئی دھاگے کے ساتھ بھی سلائی کرتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی یہ مینیش ہو جاتا ہے زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کریلو کے میں نے فیلنگ کر لی ہے ان کے اچھے طریقے سے دھاگا بھی لپیٹ دیا اور اب یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا آئل گرم جیسے یہ گرم ہوگا تو ہم اس میں جو ہے کریلو کو فرائی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا گرم ہو چکا ہے کریلو کو فرائی کر دیں یہ دیکھیں بسم اللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کریلو کو فرائی کر دیں اور بہت ہی مزیدار بنیں گے آپ بھی اسی طرح سے پڑتے ہیں اگر آپ اسی طرح سے یہ ریسپی بناتے ہیں تو ہمیں کمیٹ میں اپنا نام ضرور مینشن کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ بھی یس لکھ دیں کمیٹ میں کریلو کو فرائی کر دیں تاکہ ہمیں آئی ڈیا ہو جائیں کہ آپ بھی اسی طرح سے کریما کریلو بناتے ہیں ماشاءاللہ بھی اسے دیں ہمیں شاہ جو کریلیں آپ نے بناتے ہیں فلنگ کر کے چھوٹے 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 کریلے لیا کریں تاکہ یہ خوبصورت بھی لگیں اور جو ہے ان کے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے بڑے کریلے جو ہوتے ہیں ان کی فلنگ کرنے کا اتنا خاص ذائقہ بھی نہیں بنتا اور اچھے بھی نہیں لگتے آپ ہمیں شاہ کریلوں کی فلنگ کے لیے چھوٹے کریلے ہی یوں کیا کریں یہ بھی بھرز آپ نے ہرکا ہرکا براؤنی کرنا ہے زیادہ براؤنی کرنا اور ہرکی سٹین پہ رکھنا تاکہ یہ اندر تک پکتے ہیں ایسے تو جو میں نے مسالہ اس میں ڈالا ہے وہ پکانے کے باہر ہی ڈالا ہے تو اب یہ ہو چکے ہیں تقریباً تو انہیں ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں بھی بھرز کریلوں کے لیے جو باقی ہے وہ میں نے بھونہ سٹار کر دیا مسالہ اور یہ دیکھیں اس کی گریبی سی بڑھا ہے یہ پھر اس میں ہم کریلے جو ہے وہ شامل کریں یہ تھے ہمارے کیمہ کریلے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسرے سے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ